ہمیشہ سے سرکیوں میں رہنے والا اسپطال اکبر پھر سے اپنی لاپروہی کی قارن سرکیوں میں نظر آنے لگا ہے جیہاں بتا دیں کہ پٹمدہ آئی ڈوگرہ کی رہنے والی سرسوتی رجک کا آپریشن گروہ وار کو کیا گیا تھا پر آپریشن کے کچھ دن پر ہوئی پیٹ میں دیا گیا ٹاکہ بھی کھل گیا اور اس کو پانی اور بلڈ جہاں آپریشن ہوا تھا وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا وہی پریجنوں دوارہ لگاتا نر سے انہوں ہاسپٹل پر شاسن کو بولنے کے باوجود بھی اس کا علاج نہیں کیا گیا جس سے اس کے ستیب بگڑنے لگی تبھی بھاشپا پردیس اپادہش انسوچیت جاتی موچہ کے ویمل بیٹھا کو سوچنا دی گئی اور سوچنا ملنے کے بعد وہ ایم جیم اسپطال پہنچے جہاں پریجن دوارہ اس کے لئے بیمل بیٹھا جی کو بلائیں ہاں ابھی ان کا ٹریٹمنٹ صحیح سے ہو رہا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہو رہا ہے ابھی ٹھیک سے ہو رہا ہے وہ آئے تو ہاں وہ آئے گا تو ٹھیک سے ہون علاج ہو رہا ہے ماملہ دس دن پورپ کا ماملہ ہے پٹمدہ آئگو ڈانگرہ سے وہاں سے ایک مہلا کو یہاں ایم جم میں لاکے ایمیٹ کیا گیا تھا اس کو بچہ ہونے والا تھا اور کسی پرکار وہ سریعت بھی تھی بچہ ہو جانے کے بعد جو پیسن کو آپریشن کر کے بچہ ہوا آپریشن کرنے کے بعد جب پیسن کا بچہ ہو جانے کے بعد اس کو جب ایمیٹ کیا گیا تو جو سٹیچ اس کے پیٹ میں کیا گیا تھا وہ دس دن کے اندر چار دن کے اندرے کھل گیا جس وئے تو اس کو انٹرنال بلیڈنگ اور پانی نکلنے لگا اور وہ سیریس کنڈیشن میں آگئی تھی جب یہ چیز کو انہوں نے لگا تھا اور دکٹروں کو کہا نرسوں کو کہا کہ اس طرح کا اسٹیسی بنا ہوا ہے اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے گھٹنا کچھ بھی گھٹ سکتا ہے تب پر بھی کوئی اس کو دیکھنے نہیں گیا دب آج ہم کو معلوم چلا ہم یہاں پہنچے اور تورنت ہی ہم نے عدیق چک سے بات کیا کہ یہ کس پرکار کا نگلنسی کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کا سٹیچ کھل جانے کے بعد اس کو آپریٹ نہیں کرنا اس کو ڈیسنگ نہیں کرنا یہ کہاں کا بھاونا ہے اور وہ ہونے کے بعد جب بولے ہیں تب جا کے اس کو ڈیسنگ کرنے کے لئے لے گیا اور ابھی اس کو ڈیسنگ کیا ابھی اس کیسی تھی ٹھیک ہے اور لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے مگر اس طرح کا نگلنسی کے چلتے کبھی بھی یہاں پہ بڑا گھٹنا گھٹ سکتا ہے دنے واد بیمل بیٹا پردے سپاچیک باتی انتا پاٹی ہو ہنگامک کیا جا رہا تھا وہیں بیمل بیٹا دوارہ ادھیک شک سے وارتہ کی گئے اور اس کے بعد ترنت ہی بہتر علاج شروع کیا گیا بتا دیں کہ ادھیک شک دوارہ اس طرح کی لاپروہی کو لے کر کاروائی کرنے کی بات کہی گئی ہے تب جا کر ہنگامک شاند ہوا